جاکر نائک کے جیسے پرچارک ایسے سٹیشن میں ہی جیادہ ٹھوس دکھائی پڑتے ہیں جہاں اگنورنس یعنی اجیان کی ماطرہ بھرپور ہو ایسوں کو اگر ایسے وقتی کے سامنے لیا جائے جس نے بائبل اور قرآن کی پڑھائی باریکی سے کی ہو تو وہ ہے اسے سٹیج پر کھاڑے ہونے نہیں دیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے جب ہم جاکر نائک کے کسی کلیم کو باریکی سے نزدیک ہو کر دیکھتے ہیں تو زاکر نائک کا ماننا ہے کہ پربو یشیو نے یوہنہ ادھیائے چودہ وچن سولہ میں محمد کے آنے کے پر وشیوانی کی ہے نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھتے ہیں گسپل آف جان چیپٹر نمبر فورٹین ورس نمبر سکسٹین میں لکھا ہے کہ آئی ویل پری ٹو مائی فاردر ٹو سنڈ یو کمفرٹر ہو مل آبائیڈ ویت یو فوریور میں کہوں گا خدا سے کہ آپ کے لیے ایک کمفرٹر ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا آئیے ہم یوہنہ ادھیائے چودہ وچن سولہ کو اپنے لیے پڑھتے ہیں پربو یشیو کہتے ہیں اور میں پتا سے ونطی کروں گا اور وہے تمہیں ایک صحائق دے گا کہ وہے سرودہ تمہارے ساتھ رہے ڈیان دیجئے پربو یشیو یہ ہم پر پرمیشور کو اپنا پتا کہتے ہیں کیا مسلمان اللہ کو اپنا پتا کہتے ہیں بلکل نہیں کیونکہ قرآن کے مطابق اللہ کسی کا پتا نہیں ہے سو اس سے پہلے کہ ہم اس وچن کو ایکسپلین کریں اس کا مطلب جانے یہ پہلے سے ہی اصل میں اسلام کا خندن کر رہی ہے لیکن ہم پھر بھی جاکر کو جہاں جانے دیں گے کیونکہ وہ آگے جل کر اپنے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے والے ہیں اور اسے ایکسپوز کرنے والے ہیں تو دیکٹر نائک ہمارے دیئے اس وچن کو جارہ ایکسپلین کیجئے تو دیکٹر نائک اس وچن کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پربو یشیو سرودا اپنے مسیحی لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے ورن یہ جو نیا نبی آئے گا نیا سہائک آئے گا وہاں سرودا اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو یہ وچن کسی نبی کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ وچن کہیں بھی کسی نبی کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے لیکن یہ بات دیکٹر نائک ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پربو یشیو کے کہنے کا مطلب کیا تھا تو اب یہاں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو ہم ڈکٹر نائک کے بارے میں کہہ سکتے ہیں تو زاکر نائک یہاں پر اس کتاب کا سہارا لے کر محمد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ پربو یشیو خدا ہے آدھی میں وچن تھا اور وچن پرمیشر کے ساتھ تھا اور وچن پرمیشر تھا یہی آدھی میں پرمیشر کے ساتھ تھا سب کچھ اسی کے دوارہ اتپن ہوا اور جو کچھ بھی اتپن ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی وستو اس کے بینہ اتپن نہیں ہوئی تو ساری وستویں اتپن ہوئی ہیں ہوند میں آئی ہیں اس شبد کے دوارہ اس شبد نے اور کیا کیا ہے لکھا ہے وچن چودہ میں اور وچن دہداری ہوا اور انونگرہ اور سچائی سے پلپون ہو کر ہمارے بیچ میں ڈیرہ کیا اور ہم نے اس کی ایسی مہمہ دیکھی جیسی پتا کے اکلوتے کی مہمہ یہ وچن بے شک پربیشو کے لیے استعمال کیے گئے ہیں تو ایسے شروعات ہوتی ہے یوہنہ رچی سسمہ چار کی اور اس کتاب کے آخیر میں سنت تھوما کہتے ہیں ہے میرے پربو ہے میرے پرمیشر اور یہی یوہنہ کی انجیل پربیشو کے مرنے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا پرچار بھی کرتی ہے اس کتاب کو لے کر اسلام کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی عجیب ہے اور یہی پر تو دکھائی دیتا ہے اگیانتہ کا واتاورن لیکن ہم پھر بھی اس سب کو نظر انداز کر دیں گے اسی ادھائے میں جس کو جا کرنا ہے کہ یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں پربو یشو کہتے ہیں کہ مارگ اور سچائی اور جیون میں ہی ہوں بینا میرے دوارہ کوئی بھی پتا کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے عجیب اور 99 میں سے اللہ کے یہ تین نام بھی ہیں رہا سچائی اور جیون لیکن چلی ہم مان لیتے ہیں کہ جس ادھائے کو جا کرنا ہے کہ یہاں کوٹ کر رہے ہیں پربو یشو ان ناموں کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے ہیں اسی ادھائے چودہ میں پربو یشو ان نام سے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہے پراثناوں کا اتر بھی دیں گے پربو یشو اپنے چیلوں سے کہتے ہیں کہ وہے اپنے پتا کے پاس واپس جا رہے ہیں پربو یشو کہتے ہیں اور جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہی میں کروں گا کہ پتر کے دورہ پتا کی مہمہ ہو کیا ہے یہ پتا اور پتر اور پتر پراثناوں کا جواب دے گا جو کچھ بھی اس کے پریلت اس سے مانگیں گے کیا یہ اسلام کے جیسے دکھائی پڑ رہا ہے بلکل نہیں لیکن پھر بھی ہم اس سب کو نظر انداج کر دیتے ہیں زاکر نائک ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مددگار یا سہائق محمد ہے اب اس سہائق کے بارے میں پربیشو اور کیا کہتے ہیں تو دیکھیں پربیشو ترمت اس مددگار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہے ستیہ کا آتما ہے کیا اسلام کے مطابق محمد ایک آتما تھے پربیشو کہتے ہیں کہ سنسار اسے گرہن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہے نہ اسے دیکھتا ہے تو کیا اسلام کے مطابق محمد ادرشیہ تھے پربیشو پہلی صدی کے اپنے چیلوں سے کہتے ہیں کہ تم اسے جانتے ہو اب کیا وہ محمد کو جانتے تھے یشو نے کہا کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اب کیا محمد پہلی صدی کے مسیحوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ہے تم میں ہوگا اب کیا محمد پربیشو کے پہلی صدی کے مسیحوں میں تھا یہ سب کہیں بھی محمد کے جیسے دکھائی نہیں پڑتا ہے لیکن گیس وات کہ اگر آپ یہ سارے ثبوت ذاکر نائک کے کسی بھکت کو دکھا بھی دیں گے اور اسے کہیں گے کہ کیا یہ کہیں بھی محمد کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو وہ ہے اپنا سینہ چوڑا کر کے کہے گا کہ ہاں بالکل یہ وچن محمد کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے پربیشو یہاں پر محمد کے بارے میں بیوشہ وانی کر رہے تھے تو اس اگیانتا اور مرخ تائی کی دیوار پر اپنا ماتھا فوڑنے سے جسے کی ذاکر نائک نے اپنے بھکتوں کے دماغ پر بنا کر رکھا ہے چلیے ذرا ان کے ساتھ سہمت ہو جائیے فرد سیک آف آرگومنٹ آئی ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ پربیشو یوہنہ ادھے چودہ وچن سولہ میں محمد کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اتنی دیا تو ہم دکھا ہی سکتے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی ساری دیا دکھانے کے بایود بھی ڈاکٹر زاکر نائک اسلام کا خندن کرتے ہوئے مسیحی کو سپورٹ کر جاتے ہیں تو زاکر نائک صرف اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے یوہنہ ادھے چودہ وچن سولہ کو ہی نہیں ورن یوہنہ ادھے چودہ وچن چودہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر نائک بتائیے پربیشو وہاں کیا کہتے ہیں لکھا ہے گسپل آف جان میں چیپٹر نمبر سولہ میں ورس نمبر سیون میں تو گسپل آف جان چیپٹر نمبر سولہ ورس نمبر سات میں لکھا ہے میں آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر رہ کے میں جاؤں کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس محسن کو بھیجوں گا پھر بتانا کیا کہا پربیشو نے تو پربیشو کے مطابق اس سہائی کو کون بھیجنے والا ہے کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس محسن کو بھیجوں گا اب مسلمانوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کی محمد کو نبی کے روپ میں کس نے بھیجا ہر مسلم اس سوال کا جواب بڑی آسانی سے دے گا کہ اللہ نے محمد کو نبی کے روپ میں بھیجا تو اسلام کے انصار اللہ نے محمد کو بھیجا مطلب کہ محمد اللہ کے دوران بھیجا گیا تھا اب پربیشو مسیحی کے مطابق اور ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق کیونکہ اس نے اس وچن کا استعمال کیا ہے ادھکارک بھوشیوانی کے روپ میں کس سہائق کو کون بھیج رہا ہے میں آپ کو یاد لانا چاہتا ہوں کہ پربیشو مسیحی نے کہا تو بھی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے اچھا ہے کیونکہ یدی میں نہ جاؤں تو وہاں سہائق تمہارے پاس نہ آئے گا پرنتو یدی میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا تو اس سہائق کو کون بھیج رہا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا اس کے مطابق پربیشو بھیج رہے ہیں تو پربیشو ہیں جو سہائق کو بھیجتے ہیں مطلب کہ یہ کمفرٹ یہ سہائق پربیشو کے دورا بھیجا گیا ہے اور اللہ نے محمد کو بھیجا محمد کو بھیجنے والے اللہ تھے تو اگر یہ مددگار یہ سہائق محمد ہے جیسے ڈاکٹر زاکرنیک دعویٰ کرتے ہیں تو اس حساب سے یہ شکون ہوئے بہت شکریہ ڈاکٹر زاکرنیک یہ ماننے کے لیے کہ پربیشو ہی آپ کا خدا ہے محمد کا خدا ہے اور سارے مسلمانوں کا خدا ہے اب جبکہ ڈاکٹر زاکرنیک نے پوری طرح سے یہ پروو کر دیا ہے کہ پربیشو ہی مسلمانوں کے خدا ہیں تو وہیں ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے ایک دویدہ کھڑی ہو جاتی ہے پربیشو خدا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ پربیشو خدا نہیں ہے اب باتیں صرف دو ہی ہیں اب یا تو محمد سچے نبی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے قرآن ڈلیور کیا ہے جو کہ جھوٹ بولتا اور کہتا ہے کہ پربیشو خدا نہیں ہے اور یا پھر محمد ایک سچے نبی تھے جنہوں نے کی ہو سکتا ہے پہلے یہ پرچار کیا ہو کہ یہ شو خدا ہیں اور اس کے بعد آنے والے مسلمانوں نے اس کے اس پرکاشن کو بدل دیا ہے اب ڈاکٹر زاکرنیک کے مطابق کہ یا تو محمد ایک جھوٹے نبی تھے اور یا پھر وہ ایک سچے نبی تھے لیکن بعد میں آنے والے مسلمانوں نے اس کے دوران دیئے گئے قرآن کو بدل دیا ہے لیکن مسلمان یہ ماننا نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن بدل دیا گیا ہے اس لئے ہم اس بات کو اس نتیجے کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں کہ محمد ایک جھوٹے نبی تھے اب جبکہ محمد ایک جھوٹے نبی تھے تو ہم زاکرنیک کے اس دعوے کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ وہ سہائق محمد ہے اور ہمیں ہر حالت میں ماننا پڑے گا کہ وہ سہائق پوتر آتما ہے اور آگے چل کر یہ اور بھی بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ پربیشو مسیح اس سہائق کے بارے میں ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں پربیشو کہتے ہیں یہ ہونا ادھے پندرہ وچن چھبیس میں کہ پرنتو جب وہ سہائق آئے گا جسے میں تمہارے پاس پتا کے اور سے بھیجوں گا ارثات ستھے کا آتما جو پتا کے اور سے نکلتا ہے تو وہ ہے میری گواہی دے گا اب دیکھیں یہاں پھر یہ آتما پربیشو مسیح کے دوارہ ہی بھیجا جا رہا ہے